ایم آئی کی نوشکار میں ہوں حنوان مصر آپ کا اپنا جو تسی وانک شاستری اپستیت ہوں ایسٹو شیز ٹی وی پر دھنو راسی کے اگست مہینے کے راسی فل کے ساتھ دھنو راسی والوں ہمیں امید ہے کہ آپ کا جلائی کا مہینہ اچھا بیتا ہوگا اس امید کے پیچھے ایک وجہ آیا بھی ہے کہ ہمیں ایسی امید ہے کہ جلائی مہینے کے راسی فل کو یہ دی آپ نے بھلی بھات کی آتمشات کیا رہا ہوگا اور اس پر آپ نے آچرن بھی کیا ہوگا تو آپ نہ قیبل کٹنائیوں سے بچ سکے ہوں گے بلکہ تلنات مقروب سے بہتر پرنام بھی پرابت کر سکے ہوں گے اب ہم اوپس لیتے ہیں اگست دو جارتے اس کے معصیق راسی فل کے ساتھ جس کے مادیم سے ہم جانیں گے کہ اگست دو جارتے اس کا مہینہ آپ کی راشی کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے اور اس انوان کے عدار پر آپ یہاں انوان لگا سکیں گے کہ اگست دو جارتے اس کے مہینے کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے فلسل روپ آپ اپنے جیبن کو اور بہتر بھی سامنے لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے ساتھ حساب بہتر اپلبدیاں بھی پرابت کر سکیں گے راسی فل کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے سنگشیپ میں یہاں بتا دوں کہ یہ جو راسی فل ہے یہ گوچر پر آدھارت ایک پرکار کی اتھول گڑنا ہوتی ہے یعنی آپ دیکھتی طور پر اپنے بارے میں زیادہ ایک کیونیٹسی کے ساتھ جانانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی کنڈلی کسی ویدوان جوتسی کو دکھانی چاہیے آپ چاہیں تو اپنی کنڈلی دکھانے کے لیے ہم سے یا پھر ہماری ٹیم کے کسی بھی شدش سے سمپرک کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جانکاری میں کوئی ویدوان جوتسی ہے تو آپ ان سے بھی سائیوگ لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ یہاں بھی جان لیں کہ یہاں راسی پھل لگن کنڈلی کے ادھار پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ ایک کیونیٹ لگے گا یعنی آپ کو اپنی لگن داشتی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری سائٹ www.estrosage.com پر جائیں وہاں پر اپنی نیشلک کنڈلی بنائیں تتھا اپنی لگن داشتی چندر راشتی اور مچھتر آج کی نیشلک جانکاری پرابت کریں یعنی وہاں پر بھی آپ کو کوئی confusion نظار آتا ہے تو آپ ہمارا موائل اپلیکیشن استrosage ڈاؤنلوڈ کریں استrosage اپلیکیشن کے مادن سے ہمارے پینل کے جوتسیوں سے سمپر کر کے آپ نہ کہ بھل اپنی لگن داشتی کی جانکاری پرابت کر سکیں گے بلکہ یعنی آپ کے من میں کوئی پرشن ہے تو اس کا اتر اور سمسیاؤں کا جوتسی سمادھان بھی آپ استrosage اپلیکیشن کے مادن سے بلکل فری میں پرابت کر سکیں گے کیونکہ استrosage اپلیکیشن پر آپ کی پہلی چیٹ بلکل فری ہوتی ہے اگست مہینے کے ماسک راسی پھل کی شروعات سے پہلے ہم اس مہینے کی پرمک گوچروں کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ راسی پھل تو گوچروں کے آدھار پر ہی بنتے ہیں تاتہ گوچروں کی جانکاری جروری ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ ان ٹیکنیکل چیزوں میں انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا فارورڈ کر کے سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ راسی فل دیکھ سکتے ہیں تو دھنو راسی والے لوگوں کے لیے گوچر کی بات کریں تو سترہ اگستک سوری کرک راسی میں یعنی کہ آپ کے آٹھنے بھاو میں رہیں گے اس کے بعد سوری شنگ راسی یعنی کہ آپ کے نبم بھاو میں چلے جائیں گے ایسے میں سوریہ سترہ اگستہ تک تلناتما کروپ سے کمجور پرنام دے سکتے ہیں وہیں سترہ اگستہ کے بعد تھوڑے سے بہتر پرنام دے سکتے ہیں منگل گرہ کے گوچر کی بات کریں تو اٹھارہ اگستک منگل سنگ گر راسی میں ہے یعنی کہ آپ کے بھاو کی بھاو میں رہیں گے وہیں اٹھارہ اگستکے بعد کosaic راسی یعنی کہ آپ کے دسنگ بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں ارخواد اٹھارہ اگستک منگل آپ کے لیے تلناتما کروپ سے کم اچھے پرنام دینا چاہیں گے تو وہیں اٹھارہ اگستک کے بعد رہنے والے ہیں وہیں مہینے کے آخری سبتہ میں وکری عوستہ میں رہیں گے یعنی کہ گوچر کے نیام آنسار اس مہینے بودھگرہ سے اچھے پرناموں کی امید نہیں رکھنی چاہیے گروگرہ کی گوچر کی استطیق کو دیکھیں تو گروگرہ پورے مہینے آپ کے پنچم بھاؤں میں میس راسی میں اور شکر کے نقشتر کے پرماؤں میں رہنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ ساتھ اگست تب گروگرہ رہو کے پرماؤں میں وہیں اس کے بعد اپنے ہی اپنے نقشتر کے پرماؤں میں رہنے والے ہیں ویسے تو پنچم بھاؤں میں گروگرہ کے گوچر کو اچھا ہی مانا جاتا ہے لیکن انگرہوں کے پرماؤں کے چلتے ہیں اس مہینے بریش پتی ایوریس سے تھوڑے سے بہتر پرنام دیں گے یعنی فل نہ دے کر تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں حالانکہ ساتھ اگست کے اماد کرکراشی یعنی کہ آپ کے اسٹم بھاؤں میں چلے جائیں گے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ شکر پورے مہینے وکری رہیں گے جب کی آٹھ سے اٹھارہ آگست کے بیچ شکر اسٹ بھی رہیں گے ایسی عشتتی میں شکر آپ کو ایوریج انگلتہ دے سکتے ہیں شنیگرہ کے گوچر کو دیکھیں تو شنیگرہ پورے مہینے تیسرے بھاؤں میں کمبراشی میں وکری اوستانے رہنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس مہینے شنیگرہ پر رہو کے نقشتر کا پرابعہ رہے گا تاستہ سولہ آگست تک شنی اپنے ہی اوپنکھنکھتر میں اس کے بعد گروہ کے اوپنکھتر کے پرابعہ میں رہیں گے تو ایسے میں شنی کافی حدت تک انکول پر نام دے سکتے ہیں اس پر بھی سولہ آگست کے بعد پوزیٹیوٹی کا لیبل اور بڑھ سکتا ہے راہو گراہ کی بات کریں تو راہو گراہ پورے مہینے آپ کے پنچم باؤں میں میس راہی میں اور کیتو کے نقشتر میں رہنے والے ہیں لیکن اس مہینے راہو پر کرمشا چندرما سورے اور شکر کے امکشتر کا پرواہ بھی رہے گا تو ایسے اس liggerے میں راہو سے ایوریج انکولتا کے امید کی جاتی ہے وہیں کیتو گراہ کی بات کریں تو کیتو گراہ پورے مہینے آپ کے لاب باؤں میں طولہ راشی میں رہیں گے اور منگل کے نچھتر میں رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ان پر شکر کےتو اور گدھ کے اپنے نچھتروں کا پربھاؤ بھی رہے گا ایسی سطح میں کےتو کافی حد تک انکول پردام دے سکتے ہیں آئیے اب جان لیا جائے کہ ان سبی گروہوں کے گوچروں کا سنید تروپ سے آپ کی راشی پر کیا پربھاؤ پڑنے والا ہے اور سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آپ کے کریئر کی دانورا سی والو اس مہینے کا رشتر کو لے کر کچھ کٹھنایاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کے کریئر اسطحان کا سوامی بودھ اس مہینے آپ کے نبم بھاؤ میں رہنے والے ہیں نبم بھاؤ میں بودھ کے گوچر کو کیونکہ یہ گوچر ساتھ پر اچھا نہیں مانتا تو ایسی اسطح میں آپ جوگ کرتے ہیں اور نوکری میں بدلاؤ کرنے کے لیے جلدواجی میں نیرنے لیتے ہیں تو یہاں اچھت نہیں رہے گا کیونکہ کرم اسطحان کا سوامی اپنے سے ویعبھاؤ میں ہے ایسے میں یہاں کاری اسطحان سے الگ کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن بدلے میں کوئی اچھے پرنام دینے میں اسمارت رہ سکتا ہے اتہ کم سے کم اس مہینے آپ کو اس طرح کے ملنے لینے سے بچنے چاہیے یعنی کاری شیطر کو لے کر کوئی رشک نہیں لینا ہے علاوہ باتا ہے جب آپ نے پہلے سے کوئی ملنے لے لیا ہے اور سب کچھ پہلے سے فکس ہے تو آپ بدلاؤ کر سکتے ہیں لیکن نئے سیرے سے ایسی کوشش اچھت نہیں رہے گی بیاپار ویوسائے سمبندی معاملوں میں بھی کوئی نیا پریوگ اس عوضی میں اچھت نہیں رہے گا ویسے سکر 17 اگست کا سمیت اللہ اتماک روپ سے زیادہ کبجور ہے اتہ اس سمیت عوضی میں جن کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے ان کے بیگراؤنڈ کی پڑتال کر لیں اور یدی سممندیت وقتی اکمپنی کے بارے میں سب کچھ اچھی خبر ملتی ہے تو پھر آپ آنے والے سمیت میں ان کے ساتھ سعبے کر سکتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ اگست 2003 اس کا مہینہ دھنوراسی والے لوگوں کے آرثیق معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے دھنوراسی والوں آرثیق معاملوں میں یہاں مہینہ آپ کو ملے جلے پردام دے سکتا ہے آپ کے لاب بھاک شوامی شکر شاعت اگست تک آپ کے بھاگی اس تھان میں ہے اتہا اس عوض میں کی گئی بھاگ دوڑ کافی حد تک اچھے پردام دے سکتی ہے حالانکہ اس سمیں جہاں اس بات کا رکھنا ہے کہ شکر گرہ وقت رہی ہیں اتہا کچھ ویرتی کی بھاگ دوڑ بھی کروا سکتے ہیں تو ایسی استطیق میں پریکٹیکلی جن چیزوں کا ریکارڈ پہلے سے اچھا رہا ہے انہی چیزوں یا انہی لوگوں کے پیچھے محنت کرنا اوچیت رہے گا تب ہی لاب مل سکیں گی سات اگست کے بعد لاب بھاو کا شکر آٹھنے بھاو میں ہوگا ایسی استطیق میں لاب میں نیزنطرتہ تو دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن بیچ بیچ میں اپرتیاست روپ سے اپلپ دھیاں مل سکتی ہیں دن بھاو کے شوامی شنی کی استطیق کو دیکھیں تو شنی تیسرے بھاو میں ہے یہاں ایک اچھی بات ہے لیکن راہو کے نقشتر میں ہے یہاں تھوڑی سی کمجور بات ہے جبکہ شنی سولہ اگست تک اپنے ہی اپنکشتر میں ہے یہاں اچھی بات ہے اس کے بعد گروہ کے اپنکشتر میں جائیں گے یہاں اور اچھی بات ہے ساران سیاہ کی دن بھاو کا شوامی ایوریج سے بہتر استطیق میں ہے مطلب آرتھک ماملوں میں کوئی بڑی سمسیہ نہیں آنی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگست دوہزار تیس کا مہینہ دھنوڑاسی والے لوگوں کے آرتھک ماملوں کے لیے ملے جلے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے سارتھک ماملوں میں کی گئی مہنہ تک آپ کو سارتھک پرنام دے سکتی ہے اتہاں مہنت کرنے سے پہلے سمبندت وقتی جگہ یا سنسطان کے بارے میں پرطال کر کے آپ لاب پرابت کر سکیں گے وہیں سمجھداری دکھانے کی استطیق میں بچت بھی کیا سکے گی یہاں سمجھداری دکھانے کی استطیق میں سمبندت ماملوں کے لیے اچھیت نہیں ہے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اگست دوہجار تیس کا مہنہ دھنو راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والے سواست سے سمبندت ماملوں میں اس مہنے آپ کو ساودھانی پروقت نرواح کرنے کی عوشتہ رہے گی اس مہنے آپ کا راسی سوامی بریشپتی پنچم بھاو میں گوچر کر رہا ہے یدی پنچم بھاو میں بریشپتی کے گوچر کو اچھا مانا گیا ہے لیکن گروگرہ رام کے تو اور شنی کے پرواح میں ہے ساتھ ہی ساتھ اس مہنے بریشپتی آپ کے چھٹے اور یارامے بھاو کے سوامی شکر کے نقشتر کے پرواح میں ہے اور چھٹا تسا یارامہ بھاو سواست کے دریشت کون سے اچھا نہیں مانا گیا ہے اتھا اس مہنے سواست کے پرتلاپر وہاں بلکل نہیں ہونا ہے بلکہ اچت خان پان اور اچت آچرن اپنائے رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ یوگ بیائیام اتیادی کا بھی سہارا لینا ہے کیونکہ مہینے کی شروعات سے لے کر سترہ آگست تک آرگیتہ کے کارگرہ سوری آپ کے آٹھ میں بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں آٹھ میں بھاو میں سوری کے گوچر کو اچھا نہیں مانا گیا ہے ایسے میں سوری نیتریا موک سے سمبندیت پریشانیاں دے سکتے ہیں ایسی تدی میں آنکھوں میں جلن آنکھوں کا انفیکشن اور موکے چھالے جیسی پریشانیاں کبھی کبھار دیکھنے کو مل سکتی ہیں حالانکہ سترہ آگست کے بعد سوری کا گوچر تو اللہ اتما کروپ سے بہتر ہوگا اور اس طریقے کی سمسیاؤں کے آنے کی سمبھاؤنیں کم ہوں گی ان سب کے باوجود بھی اس پورے مہینے آپ کو اپنے سواست کے پرتجاگروک بنے رہنا جروری رہے گا آئیے آپ جانتے ہیں کہ آگست 2023 کا مہینہ دھنو راسی والے لوگوں کی شکشہ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والوں شکشہ کے ماملے میں آجست 2023 کا مہینہ آپ کو ملے جلے پردام دے سکتا ہے آپ کے چتور تباہو کا شومی بریشپتی پنچم بھاؤں میں ہے یہاں اچھی بات ہے حالانکہ بریشپتی کی یہاں استطیق پچھلے کچھ مہینوں سے ہی چلی آ رہی ہے اور آگے کئی مہینوں تک رہنے والی ہے اتا سامانے طور پر شکشہ کے ماملے میں آپ کو انکول پردام ملتے رہیں گے لیکن بریشپتی پر رہوکیتو اور شنی کا پرہاو بھی انورت بنا ہوا ہے تو ایسی استطیق میں مہنت تو کرنی ہی پڑے گی تب ہی جاتر آپ شکشہ کے ماملے میں شنطوس پرد پردام پرابت کر سکیں گے اس مہینے کے لیے اور گہرائی میں ہم اگر جاتے ہیں پڑتا ہل کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ شکر کے پرہاو کے چلتے ہیں پرتیس پردات میں پرکشہوں میں بھاگ لینے والے ویدیارتی بھی کچھ اچھے پردام پرابت کر سکتے ہیں تو ہی کلا اور شاہد سے جڑے مہنتی ویدیارتی بھی اچھے پردام پرابت کر سکیں گے کیونکہ بدھ گرہ کا گوچر اس مہینے اچھی استطیق میں نہیں ہے فلسروپ بیوشائق سکھا لینے والے ویدیارتیوں کو اپیکشہ کرت عدیق محنت کرنے کی ضرورت رہے گی اس مہینے صدی ویدیارتیوں کو نوٹس بناتے سمائے یا کچھ بھی لکھتے سمائے شاہدھانی برپنے کی ضرورت بھی رہے گی کیونکہ بدھ لیکھنوہ اچھیارن میں گلتیاں کروانے کا کام کر سکتا ہے ساران سیاہ کی اس مہینے محنت کے ساتھ ساتھ جاگرک اور چوکننا بھی رہنا ضروری رہے گا تب ہی آپ سکھا کے معاملے میں اچھے پردام پرابت کر سکیں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ دھنوراسی والے لوگوں کے پریم اور دانپتے کے لیے کیسا رہنے والا ہے دھنوراسی والوں پریم سمبند کی بات کریں تو اس مہینے پریمستان کا سوامی منگل نبم اور دسم بھاؤں میں گوچر کھنے گا پرثات 18 اگست تک منگل آپ کے نبم بھاؤں میں رہیں گے اس کے بعد آپ کے کرمستان میں چلے جائیں گے منگل کے یہ دونوں گوچر اچھے نہیں مانے جاتے حالانکہ یہ دونوں استحتیوں میں کمپیر کیا جائے تو 18 اگست سے پہلے والی جو استحتی ہے یہ پریم والے معاملے میں جیادہ کہی جائے گی وہیں پنچم بھاؤں میں استحتراؤ کے تو اور گروہ میں سے گروہ راہ شکر کے نقشتر میں رہنے والے ہیں پتہ گروہ کچھ حد تک آپ کو سپورٹ کرنا چاہیں گے تو ایسی استحتی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریم سمبند کے لیے اگست کا مہینہ ملے جلے پرنام دے سکتا ہے یعنی آپس میں واد ویواد کو ٹالنی کی کوشش کی جائے گی اور ایک دوسرے پر سندیل نہیں کیا جائے گا تو استحتیاں سامانے تہا انکول بنی رہیں گی وہیں اس کے ورد کام کرنے کی استحتی میں سیچوئیسن کمزور بھی ہو سکتی ہے دامپتی سمبندی معاملوں کی بات کی جائے تو اس معاملے میں بھی یہ مہینہ بہت انکول نہیں ہے کیونکہ سپتم بھاؤ کا سومی بھت نبم بھاؤ میں شنی کے پر بھاؤ میں رہنے والا ہے ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کا دل دکھا سکتی ہیں کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر واد وی واد کا ماحول بن سکتا ہے اور استحتیاں اسمتوس جلک بن سکتی ہیں اگست کے مہینے میں آپ کو اپنے پریم اور دامپت سمبندی معاملوں میں شاہدھانی پر وقت نرواہ کرنے کیا ہو سکتا رہے گی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی نہ ہونے پائیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہوگا آئیے اب جانتے ہیں کہ اگست دوہجار تیس کا مہینہ دھنو راسی والے لوگوں کے پاریوارک اور گریہست ماملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے دھنو راسی والے پاریوارک ماملوں کی بات کریں تو اس مہینے دوسرے بھاو کشوامی شنی وکری عوستہ میں اپنی ہی راسی میں ہے اور یا راہو کے نقشت کے پرحاو میں ہے ایسی استطیق میں پریجنوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرہ ٹائم دینا ضروری گئے گا اس سمجھے ود میں آپ سی غلط فہمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یا دے پھر ماملہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا ایک دوسرے کو نظر آئے گا پھر بھی پریشانیاں تو رہیں گی ایسی استطیق میں بہتر یہی رہے گا اتمنان سے بیٹھیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنا اپنا پکش رکھیں تب جا کر غلط فہمیاں دور ہوں گی اور استطیاں نینترن میں رہ سکیں گی ایسا نہ کرنے کی استطیق میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا روپ لے سکتی ہیں گرہت جیون کی بات کریں تو اس ماملے میں بھی اس مہینے سعودانی پوروک ملوہ کرمی کیا رہ سکتا رہے گی چوتھے باغ پر شومی بریش پتی اچھی استطیق میں ہے اتا کوئی بڑی سمجھنے نہیں آئے گی لیکن چوتھے باغ پر منگل کی درشتی یہ جو درشتی کا پراؤہ ہے نگل کی پورے مہینے بنا رہے گا کسی بات کو لے کر گھر کے بھیتر آپ کا موڈ خراب رہ سکتا ہے بجلی اٹھوہ آگ سے چلنے والے اکرن بیچ بیچ میں پریشانی دے سکتے ہیں بہتر ہوگا گھر میں سوئیم کو شانت رکھنے کی کوشش کریں اور بیچ بیچ میں کسی سرکھت جگہ گھومنے پھر میں بھی جائیں جس سے چوتھے باغ کا نگراتمک پرپاو کم ہوگا اور گھرہست جیون میں شانتی بنی رہے گی ساران سے ہاں کہ اگست کا مہینہ دھنو راسی والے لوگوں کے پاریوارک اور گھرہست ماملوں کے لیے تھوڑا سا کمزور ہے اتھا ساوہدانی پوروک نرباہ کرنا ہے اس تطیقیوں پر نینتر پانے کی کوشش کرنی ہے ایسا کر کے ہی آپ شنطوس پرپ پرنام پراخت کر سکیں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں دھنو راسی والے لوگوں کو کسی طرح کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو گھون سے اپائے کرنی چاہیے اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں دنچریہ کو انشاشت رکھیں اور سوین کو کروڈ ہی ہونے سے بچائیں اٹھا کروڈ کا تیار کریں کسی مٹی کے برتن میں مسروم بھر کر مندر میں دان کر آئیں گڑ کی بنی ہوئی مٹھائی ہنوان جی مہارج کو چڑھائیں پرشاد مطروں بھائیوں اور انی لوگوں میں باٹیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگست مہینے کے اس راسیفل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈھنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے انساعت سہی ڈھنگ سے آچار بیوہار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام رابط کرمے میں سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر کھپا بنائے رکھیں جائے بھائی کی جائے بھگوٹی آپ